اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں لبے شیئرے کی یہ بہت ہی مزے کا میٹھا ہے ایک بار اس کو بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کیونکہ میری فیملی میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ میرے ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کریں بغیر ٹائم اس کو اپنیانا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے بسم دار احمد الرحیم یہاں لیے جی میں نے دو کپ دودھ کی اس کو میں نے کر لیا ہے بوائل جیسے بوائل آئے گا اس کے اندر 2 ٹیبل سپون شگر ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیس کے ایک اور نہیں اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شگر کو اس میں کڑھیں گے ڈیزولف دو سٹیم منٹ کے لیے یہاں میرے پاس ہے جی ہاں کپ آف ملک ہے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے ونیلا کسٹرڈ کے ڈال دیئے ہیں اس کو چیز سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے یہاں پہ کسٹرڈ بے کسٹرڈ سے ریڈی ہو گیا ہے جیسے ہی دودھ میں بوائل آئے گا ہاں کسٹرڈ کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے اس کو ایک دم سے ایڈ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کٹ کے ایڈ کریں گے اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا ڈال کے مکس کریں گے اس کو پکائیں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے گھاڑا نہیں کرنا اب اس کے اندر باقی کا بھی جو کسٹرڈ تھا وہ ایڈ کر دیں گے ہم اس کو تقریبا دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جمچ مسلسل چلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گھڑا ہو جائے ہم اسے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اچھا جی یہاں پر اس کو پکتے دو میٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارا کسٹرڈ ہو گیا ہے اس کو روپ ٹیمپریشن پر ٹھنٹا کر دیں گے یہ ہے جب میں پاس آف کپ کریم تھی کریم میں 2 سے 3 ٹی بل سپن کڈنیس ملک کے ڈال دیں گے یہ بھی آف کے ٹیسٹ کے کوڈنگ ہے میٹھا کم جائے زیادہ ہینڈ بیٹر سے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کا ایک فلفی سے اس کی فرم میں آ جائے گا یہ دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا پس تو اسی دیر میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد میرے پاس یہاں بھی میں نے لیے تھے 2 سے 3 سیپ تھے 3 بن 6 کلے ہیں ساتھ میں سٹرابری ہے جب یہ کریم کا بیٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو جو فروٹ کٹ کیے ہوئے ہیں وہ میں اس کریم میں تھوڑا تھوڑا کٹ کے ایڈ کر دوں گے بہت ہی ڈلیشیز بنتا ہے میٹھا اب اپنے اپسان کے فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ انار انگور ایڈ کر سکتے ہیں اچھا چیز کچھ طرح سے کریم کے ساتھ فروٹ کو مکس کر دیں گے وہ فروٹ جو پانی چھوڑتے ہیں آپ ایڈ مات کیجئے اس کے اندر دیکھیں اس طرح سے مکس ہو گیا ہے سکتے ہیں کریم کے ساتھ فروٹ اب سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں لے لگاؤں گی کیکی پلین کیک ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم نے جو اپنی بیس ہے اس میں لگائیں گے کیک کو دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم کیک کو سٹ کریں گے پھر اس کے بعد کیک کو سورٹ کرنے کے لئے میں اس کے اوپر ڈالوں گی کوکٹیل کا سیرپ اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے اس سے ہوتا ہے کہ جو کیک ہے بہت سوفٹ رہتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کو یہ تھوڑ سا ہارڈ ہو جاتا ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر سیرپ کو ڈالنے کے بعد جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا کریم میں فروٹس کا اس کی لیڈ لگائیں گے اس کے اوپر اور اچھی طرح سے کیک کو کور کریں گے فروٹس کے ساتھ کہ جو کیک ہے وہ لیڈ پیچھے چھپ جائے اس طرح سے لیڈ لگائیں گے دیکھیں اس کی لیڈ لگ گئی اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر جو روم ٹرمپریچر پر کسٹر ٹھنڈا کیا تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے فروٹس ڈپ ہو جائے کسٹر کے اندر اس کے اوپر میں جو ہے سٹرابری کے چینکس ڈالوں گی اس طرح سے میں سٹرابری اس لیے فروٹس پر اٹھنے کی کہ وہ کلر چھوڑ دیا تو بہت زیادہ لگنا تھا چنگ سے ہی ہوگا کہ اس سے فلیور بڑا اچھا ہے اور اس پر مکس نہیں ہوں گا کلر جو تھا سٹرابی کا اگین کے لیے لگائیں گے اگین ہم سیرپ ڈالیں گے کوکٹیل کا سیم پروسیڈر ہم دوبارہ سے کریں گے اچھے طرح سے کیا کرس کے اوپر کوکٹیل کا جو سیرپ ہے وہ اٹھ کریں گے اور اگین میں اس کے اوپر جو ہے وہ فروٹس کی لیے لگا دوں گی اچھے طرح سے لیٹس لگانے کے بعد ہم دیکھیں چندہ سے پھلا دیں اس کے اوپر سٹرابری ڈال دیں گے اس کے اوپر سٹرابری سائز رف سے ہم اس کو پھلا لیں گے اس کے اوپر جو کسٹڈ کا سارا بٹر ہے وہ اٹھ کر دیں گے سارا جو فروٹس ہیں وہ کور ہو جائیں کسٹڈ کے ساتھ اس پہچلا سے اس کو ہلکا ہلکا سا سٹ کر لیں گے پرس نہیں کریں گے سٹ کریں گے ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ سٹ ہو گیا میرے پاس فروٹ کوکٹیل ہے اس کے جو سارے چندس ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈال کے اس کو دکھوڑ کروں گی کہ کتنی پیار اس کی لکھ آئی ہے یہ بہت لیشیز بنتا ہے دیکھنے مزے کا لگ رہا ہے اب اس کے اوپر جو ہے بادام میرے پاس تھے اس پیر میں سپرینکل کر دوں گے کٹ کر کے آپ نیم سندہ کوئی بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں کہ بادام سے کٹیں بہت انہائز ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو آ فریج میں رکھیں دو سے تین گھنٹس کو چلڑ کر کے فیمی کے ساتھ انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں میں نے بتایا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی